اسلام علیکم ملین ایروں ملین ایروں میں ہوں ازاد چائے والا اگر میں ہوں ازاد چائے والا تو آج آپ کو میں ملانے والا ہوں مسٹر کافی والا سے ان کی تعریف ہی ہے کہ آٹھ برانچز یہ رن کرتے ہیں کافی وغیرہ ان کا برینڈ ہے تین سال پہلے انہوں نے شروع کیا تھا ایز ایک گرینڈ ڈائڈ ٹھیک ہے بیس سال انہوں نے لگائے کیا کہتے ہیں ہانگ کونگ میں اور ان کا دریم ہی ہے انہوں نے گول جب ہی رکھا ہے 20 برانچز کا اور آٹھ تک یہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ایک فرمیڈابل فورس جو ہمیں آج سکھائیں گے کہ کافی کی شاپ کتنے کی کھلتی ہے کیسے کھلتی ہے اس کے مارجن کیسے ہیں اس کا آف سیزن کب ہوتا ہے آن سیزن کب ہوتا ہے اور جتنے بھی ان کے ریونی موڈلز ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہی اپنا جو یہ ایتھوس ہے ان کا ان کا جو ایک سیٹ آف سٹینڈرڈ ہے جو ان کا گول ہے اپنی کافی کے بارے میں اپنی کافی شاپ کے بارے میں وہ بھی سکھائیں گے ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے پہلے کافی شاپ انہوں نے کھولی کیفے کھولی ساری yes is that true اور what do you mean by that دیکھیں جی کافی شاپ یا کیفے اور ریسٹورانٹ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں دنیاں بھر میں سب کو یہ بات سب ہمیں آتی ہے ریسٹورانٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں بریکفرس لنچ اور ڈیرر کے لیے جہاں پہ کچن ہوتا ہے جہاں پہ کھانا پکتا ہے کیفے وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں بریکفرس لنچ اور ڈیرر کے بیچ میں لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ کے گیمز کھلنے کے لیے پڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے لیپ ٹاپ کے اوپر دوستوں سے چچچٹ کرنے کے لیے بغیر لمبا چوڑا کھانے پینے کا خرچہ کی ہوئے وہ ہوتا ہے کیفے سب سے بڑا مین ڈیفرنس ریسٹورانٹ میں ہوتا ہے کیچن اور کوکنگ کیفے میں کیچن اور کوکنگ نہیں ہوتی ہے تو تین سال پہلے جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں تو ایک بھی کیفے نہیں تھا تو ہم نے سوچا کہ ایک کیفے کھولا جائے تو یہ ہے کیفے اور ریسٹورانٹ کا ڈیفرنزیشن تو ہم یہ بلیف کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پاکستان کا سب سے پہلا کیفے جہاں کھڑے ہوئے سکت بڑھر کمرشل والا یہ سب سے پہلا تھا مجھ بھائی آپ ہمیں سمجھائیں کہ اگر ایک بچہ کیفے کھولنے جا رہا ہے کافی کی تو ہمچ دسٹورانٹ کا سیٹ اپ جس طرح آپ کا دیکھیں اگر یہ والا سیٹ اپ کرنا ہے تو یہ کہلاتا ہے لو کاسٹ والا سیٹ اپ جو کہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے نیو انٹرپنیورز کو یہ والا جو دکان ہے اس طرح کی وہ تیس لاکھ میں سیٹ اپ ہو سکتا ہے اور یہ ہم بات کر رہے ہیں فرینچائز والی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ سی ڈبلیو کی فرینچائز لیں یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ جا کے اپنا ایک کافی شاپ کھولیں ہم نے جب تین سال پہلے کھولا تو دو بیس لاکھ میں کھول گیا تھا آج کل یہ بنتا ہے تیس لاکھ میں اس تیس لاکھ میں سب کچھ شامل ہوتا ہے تین مہینے کا تین مہینے کا اس میں ایڈوانس رنڈ بھی شامل ہوتا ہے سارا فرنیچر خوبصورت تو زیادہ بہت زیادہ فینسی نہیں ہے کچھ بھی لیکن سارے ایکوپنٹ اے سیز جنریٹر کافی ماشین ایکوپنٹ فریج سائنیج بہت ساری چیزیں ہیں کیامرہ سائنیج لائٹس مرشل ایون ہمارا پروڈیکٹر اور سکرین بہت ریزنبل کاؤسٹ ہے بچہ کتنا اس میں یعنی expect ڈھنا چاہیے obviously location location پہ ہوتا ہے آپ مڑی میں ہوں گے تو آپ کیوز نہیں ٹھوٹیں گے آپ کراچی ہو تو what should somebody expect in between کہاں سے کہاں تک کما سکتے ہیں دیکھیں اگر یہ جو موڈل ہے یہ بہت lean موڈل کھلاتا ہے اس موڈل میں خرچہ کم سے کم کرنا ہوتا ہے کراہ بھی کم دینا ہوتا ہے اسی لئے ہم مین روڈ پہ نہیں ہوتے کبھی ہم ہمیشہ گلی میں ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا بلیف ہونا چاہی اپنی product service pricing کے اوپر strategy کے اوپر کہ آپ مین روڈ کی بجائے گلی میں بھی ہوں گے تو لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے تو ہم نے first time یہ بلکل آپ نے دیکھا جیسے گلی میں ہے مین روڈ ادھر ہے food street یہی والا پھر ہم نے چیز مسکن میں بھی کی main food street control کرنا ہے پورے مہینے کے خرچے کو تین لاکھ کے اندر manage کرنا ہے تین لاکھ کے اندر قرائے بھی دینا ہے salaries بھی دینا ہے bills بھی دینا ہے تو لمبا چھوڑا staff نہیں ہوگا self service model ہے یہ self service کا مطلب دو بندے وہاں کھڑے ہیں اس وقت آپ وہاں جا کے order دیں گے وہ آپ کا order لیں گے کافی بنائیں گے آواز دیں گے آپ کا order ready ہے آپ وہاں سے order پک کر کے بیٹ جانگے یعنی دو بندوں پہ یہ پورا operation دو بندے ایک شفت میں دو شفت میں چار بندے زبرتاز تو staff کو manage کرنا ہے rent کو control کرنا ہے bills کو control کرنا ہے تین لاکھ سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا ہے تین لاکھ اگر آپ خرچہ ہوگا اگر آپ ریسٹوران رن کرتے ہیں تو دس دس بیس بیس لاکھ لوگوں کا مہینے کا خرچہ ہوتا ہے اسی کے لئے ان کا break-even point سال دو سال کے بعد ہمارے یہ break-even achieve 3 سے چھے مہینے کے اندر اندر ماشاءاللہ that's why you know experts سے سننے میں زیادہ مزا آتا ہے کیونکہ I like its strategy کنی بائی ہم نے focus کرنا on cutting down our cost operational cost اس میں بجلی چجلی سب کچھ included can we آگے بڑھتے جائے ان کی کافی کا ٹوڑ لیتے ہیں ان کی کچھ یعنی why did you choose کافی چائے کھانا بہت زیادہ چائے دکانے بہت زیادہ بس وہ cafe موڈل ہوتا ہے چائے بہت ہے کافی کا موڈل میں یہ دیکھیں یہ workbench ہے ہماری یہ بہت important element ہے یہ first time ہم نے innovation کی یہ یہ پہ آپ پہ بیٹھ گئے یہ پہ آپ پہ پہ سوکیٹ لگاوا ہے یہ سے آپ کے دو تار نکلے ہوئے لیپ ٹوپ آن کیا وائ فائی کنیک کیا بیٹھ کے پورا دنیا پہ کام کیا اچھے سی ایک کافی لے اور صرف ایک کافی لے پورا دن آپ یہاں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ تو پڑھائی کر سکتے ہیں فری لائنسر تو بزنس ہے تو بغیر کسی آفیس کے یہاں بیٹھ درنکنگ موٹر ہے یہ ہم کیوں کرتے ہیں یہ ہم اس لئے کرتے ہیں کہ کافی اور ریسٹورانٹ میں سب سے بڑا جو ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے پلاسٹک کی پانی کی بوتلوں کا اور کوک کے کینز کا ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں اتنا کچھرہ ہے کہ پلاسٹک موڈل 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 چاہی کا ہمیں پتا ہے تیس روپے کی ہوتی ہے اور دیپنڈنگ جگہ پر آپ پیریو دو سو تین سو روپے کی جا سکتی ہے کافی پرائیس پرائیسیگ کتنے سے کتنے تک یہ جو آئیڈیا سب سے پہلے والا کہ کافی پریمیم کا خرچہ ہوگا تو یہی والی کافی مجھے پانچ سو روپے کا کب بیچنا پڑے گا ہم نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کافی کو دو سو روپے میں بیچیں گے اب دائیس ہو گیا ہے پرائیس بڑھ کے بڑھ ہمارا ٹارگیٹ یہی تھا اور وہ جو ہے تو یہ کوئی ایسا وہ بات جو ہے بلکل پریمیم پروڈکٹ ایسا نہیں آپ کافی جو ہے وہ دیر سو سے دائیس سو روپے میں بیچ سکتے ہیں اب ٹو اس کے بات تو جس کو جتنے بیچے یہاں پہ کافی پاکستان میں چار سو سے شروع کار گلوڑی جن سو پر چار سو چار دائیس بیچ اس لئے کافی بلکل ڈیفرن وہ لگ جو ہے وہ کافی 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 شاپ سے بیچ رہے ہیں yes i know of a gloria jeans جو اکیلی on کافی لون ایک روڑ سے زاہد کما تی ہے آپ دیکھ لوگ اس میں پوٹنشل کتنی ہے they are just foc کافی دیکھ ساتھ آپ کچھ ڈیزرٹ وغیرہ دے رہے ہیں how are they as revenue یعنی supplementers ہاں تو کافی شاپ کے اندر کچھ نہیں ککنگ نہیں ہے لیکن کافی کے ساتھ کچھ تو چاہیے نا اسی لئے کافی وغیرہ کہتے ہیں تو کچھ جو چاہیے وہ کیا ہے ہمارے چیز جو ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی ڈی ون پہ پاکستان میں عورتیں اتنی زبردست چیزیں گھر پہ بناتی ہیں تو ہم نے سوچا کہ بجائے کمرشنل بیکری سے لینے کہ ہم عورتوں سے خرید دیں گے تو اور یہی والی کوکی سارے آؤٹلٹ پہ جاتی تو اس سے ہماری quality control بھی ہوتی ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی کے ساتھ وغیرہ والی چیزیں ہیں اس میں کچھ سیوریز ہیں کچھ ڈیزرٹ ہیں لیکن کوئی لمبا چوڑا منیو نہیں ہو سکتا کیفے کے اندر اور وہی بات ہے سب سے امپورٹنٹ سمجھ نیو کیا کافی کی بیوریجز کے ساتھ چھوٹے موٹے سناکس رکھ بزنس رنگ کیا سکتا جواب ہے ہم سے پہلے بات کسی سمجھ میں نہیں آتی تھی اب کچھ لوگوں نے اس موڈل کوپی کر کافی شروع کر دی مجھے لوگوں نے ڈوائز دی تھی کہ نہیں ہو نہیں سکتا کھانا نہیں بیچ برگر نہیں بیچ بیچ بریان بیچ تو پیسہ کیسے کماؤ گے لیکن آٹھ رنچے کھری کر دی تو یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے یہ کافی شاپ چار بزنس ہزائی جو بلکل گلوپل پھول گلوپل 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 ہے اس کے لیے کوئی لمبی چھوڑ invest میں نہیں چاہیے کوئی لمبا چھوڑ experience اور training نہیں چاہیے اور success model almost guaranteed ہے جہاں پہ تھوڑی بہت آبادی ہے وہاں میں جائیں لونڈری دکان کھولیں چلے گا اگر صحیح موڈل پہ کوسٹ ٹھیک ہم جو ہے وہ ٹارکٹ کرتے ہیں 30% کوسٹ زیادہ زیادہ 40% پہ چلی جائے تو ہم چیز 300 روپے کی بیچ رہے تو ہمیں 100 روپے پڑی ہے so that's how it works اور اگر franchising model ہوتا ہے تو اس میں رویلٹی نکلتی ہے ڈسکاؤنٹ ڈیل کے لئے 10% armed forces کے لئے 20% پورا سال ہم کارڈ وارڈس پہ کوئی سپیشل ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے کہ اجگل کارڈ پہ کیا ہوگا نہیں سٹوڈنٹ ہے سینئر سٹیزن ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ کے بجٹ ہوتا ہے جو ٹھیک ڈسکاؤنٹ رکھا جاتا اگر اس موڈل کو صحیح سے آپ چلائیں تو چھے مہینے کے اندر تین لاکھ روپے نیٹ بنانا شروع کر سکتے جب کووڈ نہ ہو ڈائننگ کھلا ہوا ہو اور رسپکشن نہ ہو اور فل آن یہاں رش لگا ہو اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں بورڈ گیمز کھیلتے ہیں بیٹھ کے اسکرائبل لڈوڈو تو اس میں بہت زیادہ لوگ ہیں it must be a good product that's why جینیس of بیزنس من آجاتا کہ اس لئے یہ اتنا کچھ دے رہے ایک کافی لے صبح اور پورا دن یہاں پہ بیٹھ کے اپنا بیزنس چلاو اور لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ پورا دن بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کا پیسہ جاتا ہے تو بیٹھ اچھا فرص کریے بندے نے بلکل بیسک سیٹ اپ لگانے اس کو نہیں فرنیچر ڈگانا اس کو he just wants a coffee machine he just wants the basics how much does this coffee machine cost اور آپ کیا رکمنڈ کریں گے کتنے کی کون سی کہاں سے لینی چاہیے کافی مشین چالیس ہزار سے لے کر چالیس لاکھ تک کی ہوتی ہے تو بہت ہی بیسک سی چالیس ہزار والی ٹکنیک ہے وہ استعمال ہو سکے آٹومیٹک مشین لگانے کو تو آپ اس کے فکی بھی لگا دیں گے بٹن دبا کے کافی نکلی مجھ سے بٹن اس بزنس میں نہیں یہ بزنس ہے جس میں ریال کافی بن رہی ہے اور ریال کافی اور انسٹین کافی وہ موضوع جائے گا لمبی بی بی کافی جس میں آپ چوز کرتے کون سے بین ہم نے چوز کی ہے کہ ہمیں کلمبی کے 100% نیاروی کا بین اپنی کافی میں یوز کرنا ہے رائیٹ اب یہ بین گرائنڈر میں جائیں گے ہمارے گرائنڈر میں پہلے تو روست ہو کر آئیں گے روست پلانٹ سے جن کے ساتھ مل کے کام کرتے پھر گرائنڈ ہوتا ہے پھر 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 بہت لمبی رنج ہے اس کی اگر ایسی کمرشل مشین چاہیے تو وہ مشین دو لاکی ہو سکتی ہے اور دو لاکی بھی ہو سکتی ہے اور برین نیو مشین چار بارنٹی ہے اگر یہ تو لے سکتے ہیں یہ تو ٹوٹی پوٹی لے سکتے ہوت بہت مرامت کر دیں گے لیکن اگر بلکل چھڑے چھڑے ہوں گے تو مار کھائیں گے وات اپنا کیا کہتے ہیں ڈیمانٹ پاکستان میں کافی کی بنسبت چاہے کہ آدھر ایناف ڈرینکرز سپور بیزنس یا تھاؤزن سوپس پاکستان تو یہ جو ہے انٹریس سوال ہے یہ بزنس ہے اس لئے نہیں کہ ہم لوگوں کو ضرور کافی پلائیں ہمارے آدھے کسٹمرز کافی پیتے ہیں باقی آدھے کیا پیتے ہیں چاہے دوسری drinks چاکلیٹ بیوریجز چاہے چاہے بیوری چیز ہے منٹ لیمنید ہے فروٹ سمودی ہے تو وہ سب چیز ہے کافی ہی پیتے ہیں کافی پیتے ہیں کافی پیتے ہیں کافی مینی ہوتا ہے ہوت کا مینی ہوتا ہے اور جو سیریوس کافی ڈرینکرز ہیں ان کے لیے بہت اشترکتی ہماری کافی جو سیریوس کافی کافی بیٹھے رہے ہیں اور ہمارا چھوٹا سوٹا 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 فٹ نہیں آتا اس میں ایک سوٹا رکھ دیتے مان کیا ہوتا روز سوٹا لڑائی ہوتی سوٹا بیٹھے پیارے بہت سوٹا رکھنی جگہ نہیں تو یہ چیز ہیں چیز ٹیبل بیٹھنے 3 4 گھنٹے بیٹھنے کے لئے یہ 8 10 گھنٹے بیٹھنے کے لئے دو چیز بلکل الگ الگ اس میں کشن لگاوا ہے اس میں بیک سپورٹ ہے یہ بلکل 8 گھنٹے والی چیز ہے اور وہ 3 4 گھنٹے میں بیٹھ کے بیٹھ سکیل کے نکل جائے تو صحیح اور لمبا بیٹھنا کام یہاں پہ آکے بیٹھ گیا اس والی چیر پہ تو وہ موڈل ہمارا بغیر سوفے کے بلکل چل رہے ہے آپ کی 8 franchises ہیں آدھے ان کراچی ایک ہیدرباد میں بلکی کراچی میں اس آٹھ میں کوفی آن ویلز بھی شامل ہے کوویڈ کے دوران ہم نے دو تین بڑی کافی بیچے ہم دوسری ہم نے اپنا e-store launch کیا کہ ہم جو کافی بیچتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کون سی beans ڈوس کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیئے ہم نے ان کو beans بیشنا شروع کر دیا تو پھر e-store بنا دیا e-store پر beans بھی ملتے چوکلیٹ بھی اور آستہ ہم بروئنگ بھی سکھانا شروع کی ہم لوگوں کو کہ گھر پہ کافی کیسے بنائی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے ہم بروئنگ equipments لے کر تو یہ ہمارا e-store launch ہو گیا ایک اور چیز جو ہماری سب سے recent ہے وہو ہے coffee waker academy ہم سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کافی کافی shop ہے how much did it cost entirety رکشہ جو ہے وہ 3 لاکھ کا ملتا ہے brand ڈیو رکشہ دو لاکھ اس کو سیٹ mini food truck mini coffee on wheels اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ نہیں چلتا تو آپ move ہو سکتے ہیں beach side جا سکتے ہیں festivals سکتے سکتے وہ flexibility مل جاتی ہے and اس کے قرآیا نہیں ہوتا مارج ان وہ قرآیا جو ہے اس میں س پارک جہاں پر رہے رات کو کہ جھا کرنا ہے تو night time parking night time parking night time parking میں part of the قرآیا goes there electricity bill نہیں ہوتا لیکن generator پیچھے so instead so that not so much here that it still reduces cost but there are still other costs which we don't have here pro's and condition allum یا جو ایدیل ورلڈ من صلی اللہ ہوں شارہ شارہ سوال دلیو تیس لاکھ خود جاؤ گے کرو گے کسٹ آئے گی how much is it to join your franchise ہماری current franchise ہے وہ 20 لاکھ رپے کراچی کے لیے اور کراچی سے باہر 25 لاکھ رپے یہ کیسے کام ہو گئے اگر 30 لاکھ اس کا نورمل حرچہ آتا ہے تو آپ 20 لاکھ میں کیسے نہیں وہ 30 لاکھ تو سٹ اپ کسٹ ہے اچھا اچھا بزنس مورڈل کے دو پارٹس ہیں ایک ہے فرنچائز فیز جو ہمیں دینی ہے فرنچائز فیز کیوں دینی ہے ہمیں فرنچائز فیز دینے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کا آپ کو کافی اگر کا برینڈ ڈیوز کریں گے آپ کافی اگر کی سپورٹ ملے گی آپ کو سپلائر چین آپ کی اسٹیبلیش ہو جائے گی آپ کی سکسس آلماس گارنٹیڈ ہو جائے گی آٹ او باکس آپ کی کافی شپ کھل گئی ہاں اور وہاں پہ پہ پہلے دن سے کسٹمرز آنا شروع جائیں کیونکہ لوگ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں ابھی آپ اگر گلستانہ جہل چلے جائیں ملیل چلے جائیں حدید میمار چلے جائیں وہاں پہ لوگ انظار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کب آئے گا کافی شروع کرا والا پہلے دن سے کسٹمرز وہاں پہ بلڈ ہونا شروع جائیں گے تو فرنچائز کا فائدہ یہ ہے تو اس کیلئے بیس لاکھ روپے کی فیس ہے اس فیس میں آپ کو کیا ملتا ہے ہمارا برینڈ نیم ہماری سپورٹ آٹلٹ کیسے بنانا ہے وہ سپلائی چین آپ کی ڈی ون سے بلڈ ہو جائے گی پرائیسز آپ کو وہی ملیں گی جس پرائیس پر ہم لوگوں سے غرید رہے ہیں زمان وہی پیمنٹ ٹرمز آپ کے لئے اپلیکی بل ہو جائیں گی کہ آپ کے سپلائی آ رہی ہے اور منتہ انڈ پر آپ کو پیمنٹ کرنی ہوں تو وہ سارا بینفیٹ ہو گیا ہے بیس لاکھا جو آپ ہمیں دیتے ہیں کوئی بھی فرنچائز آپ جوئن کرتے ہو اس میں آپ کی جو کاؤسٹنگ ہے وہ آلموسٹ سٹیبل رہتی ہے کیونکہ آپ کے پیچھے وہ برینٹ کی بائنگ پاور ہوتی ہے جبکہ آپ اکیلے جاؤ گے تو ایک رات جی دو ہزار کے بینز ہیں کل چاہید سات ہزار کے ہیں ڈیپینڈنگ ہوندھا ورائیٹی پرسو چاہید تیرہ ہزار کے پھر گر رہے ہیں اوپر ہیں تو آپ سٹیبل پرائیس نہیں رکھ سکتے پروجیکشن نہیں اپنی کار سکتے بزنس کی تو ایک اس کا ایلیمنٹ ہوا بیس لاکھ رپے دوسرا جو ایلیمنٹ ہے انویس منٹ کا وہ ہے سیٹ اپ کاؤس وہ سیٹ اپ کاؤس وہ ہے جو میں آپ سے پہلے کہا تھا تیس لاکھ رپے تو تیس لاکھ رپے میں آپ آٹلیٹ بنائیں گے اور ظاہر ہم آپ کی ہلپ کریں گے آٹلیٹ کو سیلیکشن لوکیشن سیلیکشن میں اس کی سیٹ اپ میں اس کی فرنیشنگ میں ایون اس کے سٹاف کی ہائرنگ ٹریننگ میں تو تیس لاکھ رپے جو ہے وہ اس کا وہ الہ موڈل ہے تو یہ آپ کے پچاس لاکھ ہوئے پھر ہم کہتے ہیں کہ کم از کم پانچ لاکھ آپ کے پاس ریزیرڈ میں ہونے چاہیے ہاں وہ ہمیشہ ہونے چاہیے تو آپ کے یہ پچپن لاکھ میں آپ کا یہ ہو گیا فرنچائز موڈل ماشاء اللہ اگر کراچی میں تو that's an option یعنی زبردستیر آپ سے وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری وہ لے لو that's so general سفیم پورا سال لوگوں کو بیٹھ کے ایک دوسرے سے ملنے کا شوق ہوتا ہے دوستوں سے فرق کیا ہوتا ہے سیزن کا فرق ہی ہوتا ہے کہ گرمیوں میں cold beverage زیادہ بک رہی ہیں سردیوں میں hot beverage زیادہ بک رہی ہیں بس باقی پورا سال brownies بک رہی ہیں cookies بک رہی ہیں sandwiches بک رہے ہیں پورا سال لوگ آکے بیٹھ رہے ہیں یہاں پر فرق صرف یہ ہے کہ hot زیادہ بک رہا ہے cold رہا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ گرمیوں کا سیزن زیادہ لمبا ہوتا ہے یہاں پر ضروری ہے کہ cold beverage اب پورا زبردست قسم کا مہنی ہونا چاہیے good ہو گیا does the owner have to be present to run it owner کو present پہلے ہم کہتے تھے ہونا چاہیے تھا شروع میں ہمارے requirement تھی پہلہ آہستہ ہم نے اسی کھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کم involvement کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے والا موڈل بھی اب apply کر دیا ہے اب ہمارا جو latest model for example barrier town وہاں پہ owner ہفتے میں ایک دفعہ جاتا ہے تو اس model کو run کرنے کے لیے اسی طرح کا senior manager experience manager کو hire کرنا ضروری ہے جو کہ اس کو run کر سکے as his own outlet اور زب owner کی presence of course preferred ہے owner ہوگا تو سٹاف کو manager monitor کرے گا ابھی ہمارے جو outlets owners personally run کر رہے ہیں وہ بہتر run ہو رہے ہیں quality control بہتر ہوتا ہے کسٹومر سے انٹریکشن ہوتی ہے کسٹومر کا feedback آتا ہے بالکل اکدم زوردست monitoring ہوتی ہے تین سبک آپ نے سیکھے ہوں during the process of setting up this business تین نقصان آپ نے کھائے ہوں تین غلطیاں آپ نے کی ہوں that they can avoid they could be related to anything hiring buying setting up یا یہ غلطی مت کرنا and it doesn't have to be specifically for the coffee industry کافی جو دیکھر ہیں 99% جو بندی یہ دیکھر ہیں they're not gonna go open coffee shops but they're enthusiastic entrepreneurs کوئی lessons دیکھیں سب سے important lesson جو ہے life میں کچھ بھی کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک systematic طریقہ ہوتا ہے success کا میں نے جو ہے اس کو چار steps میں define کیا ہوئے dream ہونا ضروری ہے جو کہ سبکہ ہوتا ہے بہت بہت dream ہے اس dream کو goal میں converting کرتے آدھے لوگ goal جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے specific deadline تو یہ کہنا کہ مجھے دنیا بھر travel کرنے کا shock ہے وہ اچھا dream ہے لیکن وہ بندہ جو کہے گا کہ مجھے اس سال بہاولپور دیکھنا ہے کس کا بہتر chance ہے اس بندے کا جو دنیا بھر کا dream کر رہا ہے کہ ایک دن میں پوری دنیا دیکھوں گا اور یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اس سال کے end سے پہلے بہاولپور دیکھوں گا یہ difference ہے dream میں اور goal میں تو کسی بھی dream کو goal میں convert کرنا ضروری ہے تو ہمارا dream میں ہنڈرڈ آؤٹلٹس لیکن اس وقت کیا goal ہے اس سال کے end سے پہلے ایک اور کھولنا ہے دو سال کے اندر چار کرنے پانچ سال میں بیس کرنے تو time bound specific goals میں convert کرنا ضروری ہے جو بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں مجھے healthy اور fit ہونا ہے کیسے ہونا ہے ایک دن مجھے ملینیر بننا ہے لیکن پہلا ہزار روپیہ نہیں کمایا تو dream پہلا step دوسرا step goal تیسرا step planning again کچھ لوگوں کا dream اور goal set ہے لیکن plan کرنا نہیں آتا ہے تو dream ہے کیا کرنا ہے goal ہے کب کرنا ہے اور plan کیسے تو اگر plan کر لیا آپ نے اور وہ plan جو ہے وہ بڑی details اور business planning تو بہت ہی important ہے کہ بڑی details سے کیا جائے میں نے تین مہینہ لگایا تھا business plan بنانے میں میں یہاں پہ آیا October September کے mid میں October November December تین مہینہ میں نے آپ اپنے آپ کو دیا جس میں میں نے بلکل extensive research کی کیونکہ میرا zero background تا coffee میں zero background cafe industry میں یا coffee میں تو آپ نے training کیسے لیے میں تو train کر گیا تھا آپ کھانگ کھانگ سے بریستہ training اور میں train بریستہ hire کیا آکھے managers کے دور پہ تو تین مہینہ لگا salaries پہ research کرنے HR issues پہ government policies کے اوپر locations کے اوپر کرایہ کتنا ہونا چاہیے فائننسل model چاہیے break even point چاہیے کس تنا چاہیے shop ڈھونڈنے میں کتنا ڈھونڈنے شعب بنانے میں چار ہفتے میں چھ ہفتے میں جگہ دون لیں چھ دکان بنائیں گے لوگوں نے چھ دکان بنی سکتی گول plan action تو میرا خیال اسی کے اندر آپ کے چاروں لیسن آگے آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم بھرستہ بناتے ہیں بھرستہ 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 اپنا سٹاف ٹرین کر رہا ہے تو کا کورس انتھوسیسٹ وہ ہیں جو کافی انتھوسیسٹ ہیں اس میں سٹوڈنٹ بہت سارے ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم پر ٹرڈ جو کریں گے سٹار بکس میں تو ہمیں کافی بنانا آتی جب آسان سے مل میں ایک ضرورت بند candidate جو ہے وہ ہو سکتا ہے جس کو کہ کہ کافی کا کام کرنا ہے لیکن کورس کے پیسے نہیں ہے وہ سکتا ہے کوئی ڈیسیبیلیٹی ہوس میں وہ ہو سکتا ہے ترانس جنڈر منوریٹی گروپ میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہم نے لانچ کیا ہے بھوگرم 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 اگر آپ پہلی میرا میرا آہ بھوگرم بھوگرم اگر سمجھ بھوگرم پہلی پہلی طرح سلام اللہ تز Week شکvar میں تعریف کروا دوں تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو اس کو ویڈیو میں انکلوڈ کر لیں ان کی ایک لائن انکلوڈ کر لیں تو بہت زبردست ہو جائے گا کیونکہ پاکستان میں بریستہ اکیڈمی سرٹیفائیڈ افیلیشن پروگرام صرف اور صرف احمد بھائی رن کر رہے ہیں لاہور میں ان کی اکیڈمی ہے بریستہ گلڈ ایشیا اور یہ جو ہے پاکستان کے سب سے کولیفائیڈ کافی ٹرینر ہے جی میرا نام احمد ہے اور میں آلماسٹ فوزیر سے کافی اکیڈمی رن کر رہا ہوں لاہور میں بریستہ گلڈ ایشیا کے نام سے اور مجھے آلماسٹ فورٹین جیئرز ہو گئے ہیں کافی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں پان سال میں نے اپراوڈ میں گزارے ہیں اور سات سال میں ایدھر ہوں اور دیس سی مائی سیکنڈ ویزٹ ان کراچی اور یہاں پہ میں ٹرینڈم پرپس کے لیے آیا تھ اور ایم سو ہیپی اور گلیڈ سپیشیلی آئی شوڈ اپریشیائیڈ کافی بغیرہ کی دے آر انویسٹر ریسورس پر پروفیشن بریستہ تریننگ تو میں یہ اپنے اس ویڈیو کے ذریعے دوسرے ایمپلیرز اور دوسرے آنڈر کے فی آنڈرز کو میسے دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کافی اور کافی کلچر میں اضافہ ہو اور تو آپ کو اپنے رسورس پر انویسٹر ریسورس پر انویسٹر ریسورس پر انویسٹر وقت حکم ترینیب كانت نیجمی بزیادا ہوں گرفتا ہوں گریشن پر انویسٹر ریسورس پر انویسٹر ریسورس پر انویسٹر ریسورس سے انداشت کرتا ہے